ناظرین کرو خبروں دا آغاز اور خبروں کے آغاز میں آجزرہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے سعودی حکومت کی کیونکہ رات دیر گئے سعودی حکومت کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے بعد مغربی دنیا اس پورے فیصلے پر جہاں بھی خاموشی نظر آ رہی ہے لیکن سیاسی مبسرین کا ماننا کہ شاید مغرب کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ رات دیر گئے سعودی حکومت کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے جو فرمان جاری کیا گیا اس کے تحت شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے نئے وزیر اعظم مقرر کر دیئے گئے ہیں یہ بڑی ڈیولیمنٹ رات دیر گئے ہوئی ہے جس کے بعد بازابتہ طور پر سعودی عرب کے بادشاہ اور ہرمین شریفین کے متولی سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے منگل کو ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کو ملک کا وزیر اعظم مقرر کرنے کا شاہی فرمان جاری کیا ہے سرکاری سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان جو نیا شاہی حکم جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی احد اور وزیر اعظم ہو گئے ہیں اور بازابتہ طور پر انہوں نے رات دیر گئے ہی اپنی نیا منصب لے لیا ہے شاہی حکم نامے میں شہزادہ خالد بن سلمان کو بطور وزیر دفاع تقرری بھی شامل تھی یعنی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جی کہ محمد بن سلمان جس طریقے سے کئی بار سرخیوں میں آئے ہیں اور سرخیوں میں رہنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحافی کے قتل کے معاملے میں بھی ان کا مغرب کے ساتھ بڑا تناؤ چل رہا ہے اور فائنلی کل جو سرکاری طور پر پریس لی جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق شاہ سلمان نے شاہی حکم جاری کیا ہے اور اس شاہی حکم کے مطابق محمد بن سلمان سعودی عرب کے نئے وزیر اعظم ہوں گے اور بازابتہ طور پر انہوں نے اس عہدے اور رازداری کا حلق آج سے جو ہے وہ سمالنا ہے یہ ایک بڑی ڈیبلیمنٹ ہے اور اس ڈیبلیمنٹ کو لے کر پچھنے کئی دنوں سے چمیگوئیاں چل رہی تھی کہ ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہوگا فائنلی شاہی فرمان رات دیر گئے جاری کر دیا گیا ہے سعودی حکومتی ذراعہ جو ہے اور جو سرکاری پریسل ہی جاری ہوا ہے اس میں اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اب جہاں ایک طرف سے اب محمد بن سلمان نئے وزیر اعظم ہوں گے فرما روا ہوں گے جی سعودی حکومت کے اور کسٹوڈین جنرل بھی آگے بنیں گے یہ جی دونوں اہم مقدس مقامات کے تو یہ مغربی دنیا کو کتنا قبول ہوگا نہیں ہوگا اس میں کس طریقے کے اب حالات بنیں گے اور یہ جو ان کی جو سوچ ہے جو سعودی کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اب سیاحت کو کیسے بڑاوا دیا جائے انویسمنٹ کو کیسے لائی جائے اور جس طریقے سے نئے نئے ایونیوز کو کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر جہاں سعودی عرب کے اندر بھی ایک ریزیسٹنس سلمان کے خلاف ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے اور مسلم دنیا کے اندر بھی ہے وہیں دیکھنا ہوگا کہ مغربی دنیا اس پر کس طریقے سے رد عمل کرے گی لیکن رات دیرگے کا فرمان ہے اور حکم نامہ آپ کے سامنے ہیں آج سے بازدابطہ طور پر محمد بن سلمان جو ہے سعودی عرب کے نئے وزیر اعظم مقرر کر دیئے گئے ہیں اور رات دیرگے یہ شاہی فرمان جو ہے ان کے والد کی طرف سے جاری کر دیا گیا